سکندر ماجی نامک تیس ورسیر یوک کو اس عاروپ میں گرفتار کیا گیا کہ وہ دارو بیچ رہا تھا پولیس پکڑ کر لے گئی اس کی اتنی پٹائی کی تھانے میں کہ چار دنوں کے بعد اسپتال میں اس کی موت ہو گئی میں آج اس کے پریوار سے ملے گیا تھا میں سرکار سے دو مانگ کرنا چاہوں گا پہلی بات ہے کہ ہم شرابندی کے پکش میں بھارتیندہ پارٹی وپکش میں رہتے میں بھی ہم نے شرابندی کا سمرتن کیا تھا اور آج بھی ہم پوری طرح سے شرابندی کے پہذر ہیں پرنتو دو ہماری مانگ ہے ابھی تک قریب چار لاکھ لوگ جیل جا چکے ہیں اور ساڑھے تین لاکھ ایف آئی آر درج ہوا ہے کوٹ میں اتنے مقدمے ہیں کہ لوگوں کو ایک سال بیل ملنے میں سمیں لگ رہا ہے جیل میں رہنے کی جگہ نہیں ہے تو پہلی مانگ تو ہماری یہ ہوگی کہ یہ جتنے لوگ جیل میں ہیں ان کو اویلم ریہا کیا جائے ہاں جو لوگ دارو کا ویپار کرتے تھے مافیا تھے ان کو ریہا نہ کیا جائے لیکن باقی سامان نے اب پینے کے عاروپ میں چلا گیا پی لیا چلا گیا ایک تو جیل میں سنکھیا گھٹ جائے گی اور یہ ادھکان سے لوگ دلی تھے یعنی جو ابھی ایک لاکھ سے زیادہ لوگ آج بھی جیل کے اندر بند ہیں اس کے اندر 87 پرتشت یہ انسوچی جاتی جن جاتی مہا دلیت اتی پچھرا سماج کے لوگ ہیں تو میں نتیج جیسے اپیل کروں گا کہ ایک مہا مافی ایک بار سبھی لوگوں کو ماف کر دیجئے جیل میں جگہ بھی ہو جائے گی جیل کا بوجھ کم ہو جائے گا کوٹ کا معاملہ کوٹ پر جو بوجھے وہ بھی کم ہو جائے گا اور اگر دوبارہ اپراد کرے تو کڑی کاروائی کی جائے اور دوسری ہماری مانگ ہے کہ جاریلی شراب پینے سے یا پولیس کی پٹائی سے جیسے سکندر ماجی کی موت ہو گئی تو ایسے پریواروں کو چار لاکھ روپے کا کم سے کم مہاوجہ ملنا چاہیے کیونکہ مرنے والا تو مر گیا شراب پی کر اب ادھکان مہادلیت اور دلیت ہیں پریوار کے اندر کوئی کمانے والا نہیں ہے ابھی میں جس گھر میں گیا تین چھوڑے چھوڑے بچے تو اگر سمانے گھٹا میں ہم چار لاکھ دیتے ہیں تو اس طرح کی معاملے میں چار لاکھ کیوں نہیں دے سکتے جب گوپال گنج کے اندر خجور بنی میں جہریلی شراب سے بیس لوگ مرے تھے تو نتیز جی نے چار چار لاکھ روپیہ دیا تھا تو اگر خجور بنی میں جہریلی شراب سے مرنے والے پریواروں کو اگر آپ نے چار چار لاکھ دیا تو آئے دن جو گھٹنا ہے گھٹ رہی ہیں ان پریواروں کو مدد کیوں نہیں ملنی چاہیے اور اس لیے ایک بار مہا مافی سب لوگوں کو ماف کر کے جیل سے ریاہ کریں موسیقی